بیلگھاٹ تھانے کی پولیس نے گینگ بنا کر اپراد کرنے والے تین ابھیوکسوں کے اوپر گینگیسٹر ایک کے تحت کاروائی کی ہے جس کے سمبن میں ایس پی ساؤت عرور کمال سنگھ نے بتایا کہ ایس ایس پی کے نردیش پر جنپت گورکپور دوارا گینگیسٹر و پورو کے مقدمے میں وانشت اپرادیوں کے گرفتاری کے لیے چلائے جارے ابھیان کے کرم میں ایک ابھیوکس کے اوپر گینگیسٹر ایک کے تحت کاروائی کی گئی ہے جس کی پہچان یوگین چوہان عرف یوگی پتر شاملال گینگ لیڈر نیواسی گرام پنرہا تھانہ بیلگھاٹ جنپت گورکپور کے روپ میں ہوئی ہے ایس پی ساؤت نے بتایا کہ ابھیوکس ایک شاتر قسم کا اپرادی ہے اس کا ایک سنگٹھت گروہ ہے گینگ لیڈر سویں و اپنے گروہ کے سدسیوں آدھر سنگھ پتر اوم پرکاش سنگھ و عرف پہلوان سنگھ نیواسی گرام رائیپور تھانہ بیلگھاٹ جنپت گورکپور دوسرا رما شنکر اور شیو شنکر یادو پتر رام وریش یادو نیواسی گرام جتید کتا اُلٹہوا تھانہ مہاراجگن جنپت آزمگڑ کے ساتھ آرثیق و بھوتیق بنیادی یا انلاپرات کرنے کے ادیش سے ساموہک روپ سے ایک سنگٹھت گروہ بنا کر لوٹ پارڈ ڈکیتی و ممار پیڑ جیسے اپرات کاریت کرتے رہتے ہیں گروہ کے سرگنا ایوم سدسیوں کا سامان جن مانست میں بھے ایوم آتنک ویعاپت ہے جس کے اپرادھوں پر انکوش لگانے کے لیے زلہ مجیسٹریٹ کے نردیش پر بیل گھاٹ پولیس دوارہ گینگستر ایکٹ کے تحت کاروائی کی گئی ہے اس سامان میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے ایس پی ساؤت عرور کمار سنگھ نے کہا تھانا بیل گھاٹ شہتر کے ایک ساتھی رپرادھی یوگیندر چوہان جس کے خلاف بیس سے زیادہ مقدمیں جنپت گورکپور، سندھ کبیر نگر، امبیٹکر نگر اور آجم گھٹ میں پنجکر تھے اس کے دوارہ گینگ بنا کر کے لوٹ پارڈ کے انیک گھٹنائیں کی گئے اس کا ایک ساتھی رمہ سنکر و سیو سنکر یادو جو مہراج گن تھانا چھتر آجم گھڑکا رہنے والا ہے اس کے کلابی لگ بھگ درجن بھر مقدمیں اسی طرح کے اکنے ساتھی بیل گھاٹ شہتر کے آدر شنگ کو اپنے ساتھ جوڑ کرتے ان تینوں نے بیگت دنوں بیل گھاٹ شہتر میں ایک لوٹ کی گھٹنا کو انجان دیا تھا گھٹنا کا انعورن ہوا اس میں لوٹے گئے روپیوں کی بڑا مدگی ہوئی اس کے بعد انہیں جیل بھیجا گیا ان کے بردھ کٹھور نیرو دھاکمک کارجوہی کے انترگت ایس ایس پی ایونگ جیلا دھکاری مہودے دوئے کے انمودن و پرانت تھانا بیل گھاٹ پر گنگیشٹر ایکٹ میں ابھیوگ پنجکرت کیا گیا ہے ابھیوگ کی بیویچنا میں ان کے دوارا اپرات سے ارجت سمپتی کی جانکاری کر کے چودہ گنگیشٹر ایکٹ کے انترگت ان کی سمپتی کی بھی کورکی کرائی جائے گی موسیقی